سفر کہانیاں تو یہ جو سلسلہ تھا سفر کہانیاں یہ بہت مقبول ہوا اور خاصی پذیرائی اس نے حاصل کی بعد میں انہی آرٹیکلز پر مشتمل ہوکے میری پہلی کتاب بھی شائع ہوئی اس کا کتاب کا نام سفر کہانیاں ہی تھا اور اس میں وہ روزنمہ عمد میں جو میرے مضامین شائع ہوتے تھے مختلف وہ انہی کا ماجونہ تھا تو یہ تین چار سال تک میں نے سلسلہ جاری رکھا اور دوران بہت سارے نئے دوز بھی بنے اس کالم کی وجہ سے اور اس زمانے میں یہ بہت زیادہ استعمال تو نہیں تھا فیس بک اور ویٹس اپ تو خیر تھا ہی نہیں فیس بک بھی بہت کم لوگ استعمال کرتے تھے زیادہ تعلق فون پہ ہوتا تھا یا ای میل کم از کم تھا جس کے اوپر لوگ رابطہ کرتے تھے تو وہ اس میں یہ ہوتا تھا کہ لوگ کوشش کرتے تھے کہ ان کو میرا فون نمبر میل جائے اور جو لوگ اخباری دنیا سے کوئی ان کا تعلق ہوتا یا ان کا کوئی جاننے والا صحافی ہوتا تو وہ ان سے کس طریقے سے میرا نمبر مل جاتا تھا اور لوگ بہت محبت سے فون کرتے تھے اور پھر ان سے دوستیاں بھی ہوتی تھیں ملاقاتیں بھی ہوتی تھیں اور ہمیشہ کے لئے دوست بن جاتے تھے تو ایک دن میں دھروابہ سارا تھا اور راستے میں موبائل پہ میرے فون آیا میں رک گیا سننے لگا تو کوئی صدیق صاحب تھے جو بتا رہے تھے کہ وہ میری تحریریں بڑے شوق سے پڑھتے ہیں اور وہ خود بھی ان کا کسی ٹی وی چینل سے تعلق ہے اور وہ صحافتی سرگری میں رہتے ہیں اور میرے صفحہ نام میں پڑھ کے اور ان کا دل چاہتا تھا کہ وہ مجھ سے ملے اور دوستی کہتے ہیں میں بڑا خوش ہوا میں نے کہا سننبیق صاحب بہت خوش ہی بھی آپ نے مجھے فون کیا محبت کا اظہار کیا تو انشاءاللہ جب آپ وقت ہو تو ملاقات کرتے ہیں تو وہ مجھ سے پوچھنے لگے کہ آپ کہاں رہتے ہیں تو میں نے کہا کہ میں تو ملیر میں رہتا ہوں تو انہوں نے کہا ملیر میں آپ کہاں رہتے ہیں تو میں نے کہا میں ملیر میں رفایام سوسائیٹی ہے میں وہاں رہتا ہوں شارع فیصل بے تو انہوں نے کہا کہ اچھا آپ شروع سے ادھر رہتے ہیں تو میں نے کہا کہ نہیں پہلے ہم ملیر خوکرہ بار میں رہتے تھے تو وہ اس پر چونکا اس نے کہا کہ ملید خوکرہ پار میں آپ رہتے تھے پہلے تو اس نے کہا کہ میں بھی ملید خوکرہ پار میں رہتا ہوں تو مجھ سے اس نے پوچھا کہ ملید خوکرہ پار میں آپ کون سے ایریا میں رہتے تھے تو میں نے اس سے کہا کہ ہم ایون ایریا میں رہتے تھے ملید خوکرہ پار ڈاخانے کے پاس ایون ایریا ہے ہم وہاں رہتے تھے تو اس نے کہا اچھا آپ ایون ایریا میں رہتے تھے تو اس نے صدیق نے کہا کہ میں بھی ایون ایریا میں رہتا ہوں اسی علاقے میں رہتے تھے تو وہ کون سے سن تک آپ رہے ہیں میں نے کہا کہ میں 1990 تک وہاں ایوین ایریا میں رہے تو میں نے کہا کہ ایوین ایریا میں آپ کون سی گلی میں رہتے تھے میں نے کہا کہ ہم وہاں پہ کاسم پٹیل والی گلی تھی اس گلی میں رہتے تھے تو اس پہ تھوڑ دیر خاموشی صاحب ایک سرگوشی جیسی آواز نے کہا کہ اواز صاحب میں کاسم پٹیل والی ہی گلی میں رہتا ہوں اب میں اچھلا میں نے کہا اچھا ہو آپ اسی گلی میں رہتے ہیں جن گلی میں ہم رہتے تھے تو وہ کہلیں جی تو انہوں نے پوچھا کہ آپ کا گھر نمبر کیا تھا اس گلی میں تو میں نے کہا ہمارا گھر تھا ایوین چار بٹا چھے اب وہ اچھل بڑا ہوتا ہے کہ سر میں ایوین چار بٹا چھے ہی میں رہتا ہوں آج اب تو میں بڑا حیران ہوا میں نے کہا آپ کب سے رہتے ہیں میں کہا ہم نے تو یہ گھر انیسا نبے میں اببہ نے فروف کر دیا تھا تو اس نے کہا کہ ہاں وہ جو فروف ان کو کیا تھا ان سے آگے پھر ہم نے لیا گھر اور اب اس گھر کے اندر ہم رہتے ہیں اور مجھے بالکل اس بات کا پتہ نہیں تھا کہ آپ بھی اس جگہ اس گھر میں رہ کے یہاں بچپن گزارا جا چکے ہیں تو وہ بڑا حیران ہوا میں بھی بہت حیران ہوا کہ ایک شخص ہے جس کو اچانک میری تحریفیں پڑھی اس کے بعد اس نے مجھے رابطہ کیا اور یہ حیرت انگیز انکشاف ہوا کہ جس گھر کے اندر ہم نے دس سال گزارے ہیں اس ہی گھر کے اندر اب وہ لوگ رہتے ہیں دنیا میں ایسے بھی عجیب عجیب اتفاقات ہوتے ہیں